ڈلی سے دور یوبی کے پتلا گاؤں کا گاؤں نہیں کہنا چاہیے قصبہ کہہ سکتے ہیں یہ پنجاب اینڈ سندھ بینک ہے جسے کی کسان بینک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں رہنے والے زیادہ لوگ کسان ہیں اور کسانوں کا ایک ماتر یہ بینک ہے چھے سے سات گاؤں کے کسان یہاں آتے ہیں پیسے نکالنے کے لیے لیکن پیسے نکالنا کتنی بڑی چنو ہوتی ہے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھئے کہ بینک کی گتار کتنی رنبی پہنچ چکی ہے صبح چھے بجے لوگ آکے لگتے ہیں پورا دن لائن میں کھڑ رہے ہیں لیکن شام تک اگر نمبر آ جائے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ چلو آج بینک میں جا کر کھڑے ہوئے اور نمبر آیا یہ سمسیا ایک دن سے نہیں بلکہ قریب ایک مہنے سے سمسیا جاری ہے لوگ پریشان ہیں لیکن سمسیا سے نجات نہیں مل پا رہی ہے مہلا بھائی تعداد میں اپنے گھروں کا کام چھوڑ گیا پہنچی ہے کسان اپنے کھیت چھوڑ گیا پہنچے لیکن سمسیا سے نجات نہیں مل پا رہی ہے جانتے ہیں کچھ مہلا یہاں آئی ہے امبا جی آپ صبح کتنے بجائی ہو میں ارنو بجائے اچھا کیا دکتہ آ رہی ہے پیسے نکالنے میں ابھی نمبر ہی نہ آ رہی ہے نمبر نہیں آ رہے اچھا کتنے کاؤنٹر سے لگائے گئے ہیں بتا یہ بابا ایک ایک کاؤنٹر ہے کام ہے آج میں کتنے پیسے نکال پا رہے آپ بس یہ جتنے جیتے دیں گے دو ہزار دے رہے ہیں یہ بس دو ہزار دو ہزار روپے بینک نکال رہا ہے لیکن کیا دو ہزار روپے ایک پریوار کے خرچے کے لیے کافی ہے اور وہ بھی ایسے ٹائم پہ جب کی فصل کی بہائی کا ٹائم ہے ایسے میں کسان وہ کھا چاہیے بھی چاہیے اور تو وہ ٹیکٹر سے ہونے والی چھوٹائی کا بھی پیسے دینا پڑتا ہے چھوٹے کی ساتھ ہیں انہیں تو ایسے میں کتنی سمسے ہیں سامنے سے جانتے ہیں بتائیں گے آپ دو ہزار سے زیادہ نہیں دینا جی بچوں کی پریشانی اس کو سکول کی اکل کی پرچی لیا کھڑے ہیں جی بتاؤں بچوں کا کرایا گھر کا خرچہ چلایاں کیسے کرا دو دودھ کا بھیل خرچے کا بھیل سبج ساکھ سبجی لگا لواری بیماری لگا لو دو جن میں کیا ہو جی یہ دو کل کی پرچی لیا کھڑے نمبر نہیں آیا جی کچھ اور لوگ ہیں ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ یہ بھی اپنی بھارت رکھنا چاہتے ہیں آپ بتائیں کیا کچھ سبجھے پانچ بجے آیا ہم ہریا نمبر نہیں آیا اور دو ہزار کی تو کھڑکی بوری بھی نہیں ہے پریوار میں کیا کر لے بیج نہیں کھات نہیں تیکٹر کو نہیں ہمارے بیچ میں جو کی اپنی پڑھائی چھوڑ کر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار بینک کی لائنوں میں موجود ہے اس لیے کچھ فیز کے لیے پیسے نکل جائے کیونکہ ٹوشن فیز بھی جمع کرنی ہے سکول کی فیز بھی جمع کرنی ہے اب پیسے نکالا کتنی بڑی جو رہا ہوتی ہے ان سے جانتے ہیں سر میں چھ دن سے لگ رہا ہوں ڈیلی بینک اندر جاتا ہوں کہہ دیتا ہے کہ کیس ختم ہو گیا ہے اور میری چھ دن سے پڑھائی چھٹ رہی ہے بتائیے اس کے لیے کون جمع دار ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی زبان سے نکلائے بڑا سوال ہے کہ آخر ذمہ دار کون ہے جب حال ایسے ہوں تو ذمہ دار کو رہا ہالکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھا بینک کے مینجر پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ پیسہ آتا ہے بینک میں لیکن مینجر پیسے نہیں دے پا رہے ہیں اب حالکہ ان کے سامنے کیا کچھ مجبوری ہے یہ تو وہی جانے لیکن سوال کسانوں کا ہے ہاں جی بتائیں کل کا ٹوکن ہے یوں سمجھے اور اب بھی نمبر نہ آیا اب انہوں کہہ رہے ہیں کہ سانج کو ملے کہا جی کیا آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اپنے کھیج چھوڑ کے چار دن بینک کے لائن میں ہمارے دھوڑنا کنجاز بلکل بھی گنجاز ہوتی تو ہمیں کھا کر پیسے بدلے اس لیے زیادہ کڑ بڑھ رہی ہے سر تین چار آدمی سرکاری مکان ہے جی اور میرے مکان کے پیسے میں دو ہزار دے میں اچھے وجہ ہوں اور سانج کو آٹھ وجہ جاری ہوں جی میرے بچے بھی تیرے میرے مکانوں پڑے میری بھاجڑ بھی پکی پڑی ہے بتاؤ میں کیا کروں بتاؤ میں کیا کروں یہ دو ہزار دے کا للکارے دے دیں جاؤ بتاؤ کیا میرے بچے تجھ مجھ کی جھوپڑی میں پڑے میری بھاجڑ بھی نکال نکال کا پھینک دی بتاؤ میں کس کے در پہ گیر ہوں میں اتنی پریسان ہوں بہت جاتے ہیں ملے پریشان ہیں کافی آپ دے سکتے ہیں کہ جب اپنی پریشانی بیا کرتے ہیں تو آنکھوں میں آسو تک بھناتے ہیں ایک اور بزرگ ہواں سامنے پہنچے ان سے بھی جاننا چاہیں گے آپ کی کیا کچھ پریشانی ہے میں کھڑا ہوں بہت تیری سوکھ سے تنہا کر رہا ہوں اور اب مل کے پیسہ مل کے نہیں دے رہا کھڑا کھڑا میں سو تنگ ہو گیا پہن بھی دکھنے لگے کیا کروں میں دیکھتا نہ بھالتا کچھ کہتے ہیں کہ تیس تاریخ کو گورنمنٹ جو ایمپلوئیز ہیں انہیں سیلری ملتی ہے تو سیلری کا دن پرسو چلا جا چکا ہے ایک تاریخ بھی نکل گئی آج دو تاریخ ہیں اور جو سرکاری کرمچاری ہے یہ جو جو پینشنر ملی تھی وہ ان کے سامنے کیا کچھ چنوٹی آ رہی ہے ان سے جانتے ہیں ماسٹر جی ہمارے ساتھ ریڈائیڈ ہے شاید آپ تو آپ پینشن نکل پائے بھائی میں چڑھا کہا ہوں جو اب اس بی آئی میں آؤں ہے نا یہاں تو آتی نا میں چڑھا کہا ہوں آگی کھاتے میں نکال چکے ہیں آپ بس نکال تو کبھی بھی لیں گے جو جب آگے کھاتے میں دیکھا آگے تو کیا کچھ آپ کو کیا دکت ہوئی بینک میں بینک میں تو یہاں آ رہی ہے کھاتا تو ہمارا وہ ایسا کسان بھی تو ہوں یا یہاں ہے کھاتا یہاں نکال کے دے رہے یہاں دو ہزار ایک ہزار دو ہزار ایسے وہ بھی ہاں یہاں اسٹاپ نہیں ہے اسٹاپ نہیں ہے اور مینیجر اپنے اپنے ملنے والوں کو دے دے کچھ اور لوگوں سے پتائے آپ کی پریشانی کیا ہے ہم نے ایک ہفتہ ہو گیا ایک لیا پیسہ نہ ملا ایک ہفتہ ہو لیا ایک پیسہ نہیں دے رہا روز یہ ہی آ رہی ہے ہم تو ہم نے اب تو اپنے کسانوں کو حال دیکھا ذرا ان کا بھی دھیان رکھتے ہیں جن کے گھروں میں شادیاں ہیں اور اگر بینا پیسے شہنائی بجے گی تو کیسے بجے گی ہاں جی آردی ساہتی ہے مجھے کو چوبیس ہزار کل روپہ ملا ہے اب تک چوبیس ہزار تک جس میں کوئی سنوائی نہیں کرنا مینیجر جس میں بھی ساہتی بیٹی ساہتی آرد ترکی ساہتی ہے بتا یہ آپ کیا کیا ہے بتا آپ شاید کوئی ان رہنماوں سے پوچھے جنہوں نے کانون ملائے کی چوبیس ہزار روپے کسانوں کو ملیں گے کیا چوبیس ہزار روپے میں شادی سنبھا ہے ایک انسان زندگی بھر مہت کرتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی تو دھوم دھام سے خرچ کرے گا اور بیٹی کے لیے سب سپنے پورے کرے گا لیکن اس باپ سے پوچھے جو کی اس وقت بینک کی لائن میں موجود ہے جسے کی دس کام تھے بیٹی کی شادی کو لے کر چاروں طرف الگ الگ لوگ ہیں اور الگ الگ پریشانیاں بایا کر رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھارت دیش ہے وہ کسانوں کا دیش کہا جاتا ہے کسان اگاتا ہے تو دیش کا پیٹ بھرتا ہے لیکن وہ کسان کیا فضل اگائے گا جو اس وقت بینک کی لائن میں کھڑا ہے کھیت سوک رہے ہیں فضل کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے نہ بیج کے لیے پیسے ہیں نہ خات کے لیے پیسے ہیں اگر کچھ ہے تو صرف بینک کے سامنے لمبی لمبی لائنیں ہیں اور ان لائنوں میں لگے ہوئے کسانوں کے پاس صرف ایک لمبا انتظار ہے بینک کا اس وحشن ہے کہ پیسہ آئے گا تو ملے گا لیکن پیسہ نہ آتا ہے اور نہ مل پاتا ہے دو سے چار چار سے چھے دن بھی جھکے ہوتے ہیں اور اب ہفتوں کی بات آ رہی ہے کہ ہفتوں کی دیری ہوتی جا رہی ہے فضلوں کی بغائی بہادیت ہو رہی ہے لیکن کسان لگا دار پریشان ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر اس سمسطہ کا سمادھان آخر کیا ہے کیمرمن کملیش کمل کے ساتھ پتلا قصبہ سے گورف سنگھ کو برپوس کے لیے